سبسکرائب تو ایوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن لیکن اپڈیٹس اپڈیٹس ست بجرنگ گڑھ کلے کی پرسدھی جھارکون کے روپ میں بھی ہے یہ کلہ گناہ سے آٹھ کلومیٹر دکشن پشچم میں بنا ہے اسے مراتھا شاہ سکوں دوارہ ستر سو پشتر اسوی میں بنوائیا گیا تھا اتنا ہی نہیں اس کلے کے پریسر میں توپ کھانا رند محل اور موتی محل بھی ہے بھلے ہی آج یہ کلہ پوری طرح سے نشٹ ہو گیا ہے پھر بھی یہ دیکھنے میں عدبھت ہے جس سے یہاں آنے والے پریٹک رومانچت ہوئے بنا نہیں رہ سکتے زلے کی پہچان بجرنگ گڑھ کلہ پر پراتک تو ویبھاگ پانچ سال سے کام کر رہا ہے اب تک قریب تین سو لاکھ روپے خرچ کر پرکوٹا محل کے حصے اور دروازوں کو ٹھیک کیا جا چکا ہے اس سے کلے کا اپنا سات سو سال پرانا اسے تو نظر آنے لگا ہے کلے کی مرمت کے لیے اور بھی راشی مانگی گئی ہے پورا کام ہونے کے بعد یہ کلہ کافی آکرشت دکھے گا کیونکہ کلے کے ایک حصے میں ندی اور دوسرے حصے میں پہاڑی علاقہ ہے اس کلے سے جڑی ایک قیودنتی ہے جس نے اسے بھاری نقصان پہنچایا مانا جاتا تھا کہ اس کلے کے شاسکوں کے پاس پارس پتھر تھا انہوں نے اسے اس کی کسی دیوار میں لگا دیا تھا ایسے میں کئی بار اس بات کی کہانیاں سامنے آتی رہیں کہ کلے میں گھومنے کے دوران کسی ویکتی کے لوہے کا سامان سونے کا بن گیا بہرحال اس افواہ کا گھاتک اثر یہ ہوا اور پارس پتھر کے کھوز میں لوگوں نے کلے میں جگہ جگہ کھدائی کرنی شروع کر دی ایسے میں پتھر تو نہیں ملا لیکن کلہ ضرور سماپتھ ہونے کے کاغار پر پہنچ گیا بجرنگ گڑ کے کلے کے جرنودھار کے دوران ہی اس سے جڑی دو سنگرچناؤں کا بھی پتا چلا جن کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں یہ دو سنگرچناؤں کلے سے قریب ایک کلومیٹر دور ندی کے دوسری اور بنی ہیں ان کا استعمال نگرانی اور راجہ کے شکارگاہ کے روپ میں ہوا کرتا تھا بجرنگ گڑ کلہ سمیتی کے سدسیوں کے انسار ندی کے دوسری اور بنی شکارگاہیں کبھی بہت گھنے جنگل کے بیش ہوا کر دی تھیں قریب پچاس سال پہلے تک یہاں بھی گھنہ جنگل موجود تھا اس میں یہ دونوں برج نوما سنگرچنائچے پہ ہوئی تھیں ان کا استعمال نگرانی کے لیے بھی ہوا کرتا تھا ان کے ذریعے آس پاس کے بڑے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی اگر کسی طرح کا خطرہ ہوتا تو برج پر تینات سپاہی آگ جلا کر یا دھوان کر کر کلے کے سرکشہ تندر کو سچیت کر دیتے تھے وہی جب راجہ شکار پر جاتے تھے تو ان کی شکارگاہ کے روپ میں استعمال کیا جاتا تھا در اصل پراتتو ویبھاگ دوارہ دوہزار چودہ سے کرائے جا رہے سنگرچن کار نے بجرنگ گڑ کلے کی تصویر ہی بدل دی جو کلہ لگ بھگ نسٹ ہونے کی کاغار پر تھا اس کام سے وہ بہتر استطیق میں آ گیا حالانکہ ابھی بھی کئی حصوں میں کام باقی ہے کلے کے برج رانی محل اور بانڈری وال کے سنگرچن کا کافی کام ہوا ہے کلے کے مرمت کے لیے دوہزارے گیارہ میں ہی راشیر سویکریت ہو گئی تھی لیکن کام شروع ہونے میں تین سال لگ گئے دوہزار چودہ میں کام شروع ہوا اور لگ بھگ ڈیڑھ سال تک چلا اور حال ہی میں اسے پورا کیا گیا ہے بیچ بیچ میں کام پر بھاوت بھی ہوتا رہا یہ کام دوہزار بارہ میں ہی ہو جانا چاہیے تھا سترہ سو دیس اور سترہ سو بیس کے دوران اس درگ کا نرمان وکرمہ دیت نے کر آیا تھا جو راگھو گڑ کے شاسک دھیر سنگھ کے پتر تھے اس وقت بزرنگ گڑ کو جھارکون جاگیر کے نام سے جانا جاتا تھا سترہ سو چیتر میں راجہ بلونت سنگھ نے کلے کے مکھے دوار کا نرمان کر آیا تھا انیسویں شتابدی میں اس کلے پر فرانسیسی جنرل دوارہ حملہ کیا گیا جس کے بعد اس کا پتن ہو گیا